ایلو فرینڈز میں سورج کا سب ایک بات سر سوگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایزوی جی کے ایٹریک ویڈیس کے کلائس میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ونٹر ڈیزل کے بارے میں جو کی ہیلی سٹیشن کے لیے کافی یوسفل ڈیزل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مائنس 33 ڈیگری ٹیمپریچر پہ بھی یہ جمعے گا نہیں تو چلیے بینہ دیر کریں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ونٹر ڈیزل کے بارے میں انڈین اوائل کارپوریشن نے ہائی ایلٹیٹوڈ ایریا جیسے کی لڈاک میں ونٹر ڈیزل کو عام فورس میں یوسف کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل آف کالیٹی ایسیورنس سے اپروول کی مانگ کی ہے دراصل انڈین اوائل کارپوریشن نے 2019 میں ونٹر ڈیزل کو انٹروڈیوز کیا تھا جو کی ایک تیکنولوجیکل سولیوسن تھا ہائی ایلٹیٹوڈ ایریا جیسے کی لڈاک کارگیل کاجہ جو کی بہت ہائی ایلٹیٹوڈ میں ہوتے تو یہاں پہ جو تیمپریچر وہ مائنس 33 ڈیگری کو بھی کروز کر جاتا ہے تو یہ ونٹر ڈیزل ایسے ایریا میں بھی جمعے گا نہیں تو یہ ایسے ایریا میں بہت ہی یوسفل ہو سکتا ہے اور ایک طرح سے پھر یہاں پہ ٹورسٹ کو بھی اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ آم فورس میں بھی اس کا یوسف کیا جا سکتا ہے کیا ہوتا یہ ونٹر ڈیزل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک سپیس لائز فیول ہے جو کی ہائی ایلٹیٹوڈ ریزن اور لو ٹیمپریچر ریزن میں کام میں آتا ہے جہاں آرڈینرڈی ڈیزل جو ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں جس وجہ سے یہ پوری طریقے سے انیوزول ہو جاتے ہیں ساتھی ساتھ بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ کے جو مانک ہوتے ہیں بی ایس سیکس کو بھی یہ پوری طریقے سے فلفل کرتے ہیں ایسے کی ادھر کنٹریز میں یورو ون یورو ٹو یورو ٹھری یورو فور ہوتا ہے سمیلرلی یہ بھارت میں بی ایس ون بی ایس ٹو بی ایس ٹھری بی ایس فور کے ایسے یہ مانک ہوتے ہیں لیتے ہیں اس کے کریکٹر اسٹکس کی تو یہ ہوتا لو ویسکوسٹی مطلب اس میں چپ چپا پن بہت ہی کم ہوتا ہے جس وجہ سے کی ہائی ایلٹیٹوڈ ایریا میں بھی یہ جمنے نہیں پاتا ہے اور بہتا رہتا ہے اور اس کا جو پور پوائنٹ ہوتا ہے بہت ہی لو ہوتا ہے اس وجہ سے یہ مائنس 30 ڈگری سیلسیس پہ بھی جمتا نہیں ہے کیونکہ تیمپریچر کم ہونے پر جو لیکویڈ ہے وہ اپنا جو کریکٹر اسٹکس ہے اس کو کھوڑنے لگتا ہے یعنی نورملی تو وہ جمتا نہیں ہے لیکن اگر ہائی ایلٹیٹوڈ اور لو پور پوائنٹ ہوتا ہے لیکن اس کا لو پور پوائنٹ ہوتا ہے اس وجہ سے یہ 30 ڈگری سیلسیس پہ بھی نہیں جمتا ہے اس سے پہلے آئی او سی ایل نے ڈیزل ہائی سلفر پور پوائنٹ کو آم فورس کے لیے یوز کرتے تھے جو کی مائنس 30 ڈگری سیلسیس پہ بھی نہیں جمتا تھا اس کی سی ٹین ریٹنگ بھی بہت ہی ہائی ہوتی ہے سی ٹین ریٹنگ ایسی ریٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ چک کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیت کچھ سپیڈ میں جلتی ہے اسے ساپ سے سی ٹین ریٹنگ دیفائن کی جاتی ہے تو اس کی سی ٹین ریٹنگ بھی بہت ہائی ہونے کی وجہ سے یہ سپیڈ میں جلتا بھی ہے اس میں سلفر کے کنٹینٹ بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہمارے انجن ہیں اس میں یہ کمیکل جمنے نہیں پاتے ہیں تو اس سے ہمارا پروفارمنس جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے انجن کا پیٹرول اور ڈیزل میں کون کون سے ایمپورٹنٹ کنٹینٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو سیپریٹ بنا رکھا ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو میرے پلیلیسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو بات کر رہیتے ہیں ڈائریکٹرے جنرل کولیٹی ایسیورنس کی کیونکہ بینہ اس کے اپرویل کے ہم ہائی ایلٹیٹوڈ ایریا میں بھی اس ڈیزل کو یوز نہیں کر پائیں گے تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے تو ڈائریکٹرے جنرل اف کولیٹی ایسیورنس جس کو کیسورٹ فارم میں کہتے ہیں ڈی جی کیوں ہیں یہ منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتی ہے یہ ایک ایسی 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 جو کولیٹی ایسیورنس پروائیڈ کراتی ہے تو انٹائر رینج آف آرمز ایمنیوٹیشن ایکوپمنٹس اور اسٹور سپلائیڈ اگر بات کرتے ہیں ابھی کی تو ابھی ایٹ پریزنٹ میں ہم نوں کیروسین آئل کا یوز کرتے ہیں اگر ہم ڈیزل کا یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی کیروسین آئل ملا دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اور جمنے نہ پائے لیکن اس سے ایئر پولیوشن کا خطرہ زیادہ بنتا ہے لیکن اگر یہ انٹروڈیوش ہو جاتا ہے ونٹر ڈیزل تو اس سے ایئر پولیوشن کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو آئی ہوپ بہت ہی جلدی اس کو ڈیریکٹریٹ جنرل آف کالیٹی ایسیورنس سے اپرووال مل جائے گا اور یہ پوری طریقے سے یوز کیا جانے لگے گا ہلی اسٹیشن میں یہ تو تھا کچھ ایمپورٹنٹ ونٹر ڈیزل کے بارے میں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیس لائک اور سبسکرائب میرا گیا آئی تو پسند آئی دنیا تک سبسکرائب کاری بیلڈ کیشترائب ہے آئی تو آئی تک کر